کہ آج مجھے ختم نبوت کی جو اقلی دلیل ہے اس پر بات کر دی ختم نبوت میں جو نس سے آتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ احساب کی اس پر کسیلی مرتبہ تفصیلی گفتگو ہو چکی یہ اقلی اور نقلی دو الفاظ کو سمجھ لیجئے اردو میں کئی معنی میں آتا ہے نقلی کا نفس نقلی مصنوعی کو بھی کہتے ہیں لیکن نقل سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نقل ہونا ہمارے دین کی بنیاد نقل پر ہے اقل پر نہیں ہے اگرچہ اس میں اقل کے خلاف کوئی بات نہیں ہے لیکن بنیاد جو ہے وہ اقل پر نہیں ہے نقل سے مراد کیا ہے وَحِي مَنْقُونْ هُوِي اللَّهِ سَيْهُدُرْكُوْ نَقْلْ هُوِي منتقل ہوئی اسی کے معنی میں منتقل ہونا پھر وہ وحی منتقل ہوئی حضور سے صحابہ کو یہ انتقال ہو رہا ہے نقل ہو رہا ہے منتقل ہونا ہو رہا ہے پھر صحابہ سے تابعین کو تابعین سے تبعین کو تو اصل دین تو وہ ہے کتاب و سنت سنت کے رسول بھی منقول ہیں صحابہ نے حضور سے جو سنا جو کرتے دیکھا جو آپ کے فرامین ہیں وہ نقل کیے وہ تابعین تک پہنچئے تابعین سے تابعین تک پہنچئے محدثین اکرام نے بڑی بہنت کر کے انہیں جمع کیا تو یہ ہے نقل تو قرآن اور حدیث سے دلیل لائی جائے گی تو وہ نقلی جائے گی نقلی دلیل اس کے مقابلے میں عقلی دلیل عقل میں کیا دلیل ہے اس کے لیل اب اس کے ذمہ میں ایک اور تمہیدی بات توٹ کر لیجے قرآن مجید میں اگر کوئی بات مجمعن آئی ہے اور اس کی پوری وضاحت نہیں ہوئی تو اس کی وضاحت حدیث اصل میں قرآن کے ان مقابعات کی وضاحت کرتی جن میں کسی وضاحت کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اب یہ فرمایا گیا اللہ کی رسی کو سب مجل کر مضموطی سے تام دے لیکن حبل اللہ کی مراد کیا ہے یہ قرآن میں کہی اگرچہ حبل اللہ کا سکت جو ہے وہ ہے لیکن حبل اللہ کیا ہے یہ قرآن میں یہ حدیث میں القرآن حبل اللہ المتین مندود من السماع الالرد قرآن ہے اللہ کی وضموط حسی جو آسمان زمین سے درمیان سنی ایک اور حدیث بھی بہت پیاری ہے وہ نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور ایک مرتبہ اپنی حجرے سے مرابط ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں صحابہ اکرام جو ہیں وہاں پیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں آپ اس پر پڑھ رہے ہیں اور ایک گنسے سے سمجھ اور سمجھا رہے ہیں آپ کے چہرے پر برشاشت کی اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے ہیں آپ چل کر آئے آپ نے سوال کیا بڑا عجیب سا کہ آپ لوگ اس پر گواہ نہیں ہے یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے اب کیا جواب ہے بلا یا رسول اللہ ہم سم گواہ ہیں ہم گواہی دیتے ہیں پھر آپ نے فرما فستم شروع فَإِنَّ حَذُ الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِعَدِيْكُمْ وَطَرَفُهُ بِعَدِ اللَّهِ یہ قرآن مشید ہے جس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں ہے ایک صرح اللہ کے ہاتھ میں اب یہ وزاق کس نے کی ورنہ سو مانی کیے جا سنتیتر مفسرین نے جہاں اپنا دماغ لڑایا ہے سو مانے دکھ کر دیئے یہ بھی مانی ہے یہ بھی مانی ہے قلمہ صیبہ بھی حبل اللہ اسلام بھی حبل اللہ لیکن یہ کہ اس کا تعیون کرنا ظاہر بات ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے عز اللہ علیہ ذکرہ اے محبت ہم نے آپ پر یہ ذکر نازی کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے واضح کریں اس چیز کو کہ جو ہم نے نازی کیا ہے کتاب کے ساتھ معلم بحث کتاب کے اپنے محاصل نہیں کر سکتے معلم آپ کو پہتا ہے یہ مضحات کب کا تو حصل میں کتاب اور اس کتاب کا معلم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ مجھے تو معلم بنا کر مجھا گیا کسی طرح کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے دائد معانی ہوتے ہیں ان کے معانی کا تعیون کر دینا اگر قرآن میں ایسا نفت کو آیا ہے تو وہ بھی حلول کا کہتا ہے نبی کا کہتا ہے نبی کا فرق کہ یہاں پہ اس نے مراد کیا ہے اب جس کی جو ہے ایک مثال بہت ہے اور وہ یہی لفظیں ختم ہیں خاتم النبیین خاتم النبیین اس کے بعدی کیا ہے ختم کے ایک معنی تو یہ ہے دو آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی مستعمل ہے ایک تو یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے اناج ختم ہو گئے اب یہ کہ ایک شیئر پہلے تھی اب نہیں ایک یہ ہے کہ سکون کا تعلیم کہتا ہے میں نے اپنا کام حتوں کر لیا اب یہ ختم کسی اور معنی میں نے اپنا کام پورا کرنی تو پورا کرنا اور کسی شیئر کا پہلے ہونا اور اب نہ ہونا یہ دونوں معنی اس کے اندر ہیں پھر خاتم کے معنی جو ہے اگوٹھی کے بھی ہیں مہر کے بھی ہیں ایک حط لکھ کر جو ہے سرکاری کو بڑا اہم حط ہے اس میں پر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہی اس مہر کو کھولے اور پڑھے کوئی اور بھیٹ میں پڑھ لکھتا ہے اس کے معنی یہ بھی ہے اس سے فائدہ اٹھایا مولا عمد تعدیانی لعنی اللہ علیہ کہ محمد خاتم النبیین مہر ہے اب جو نبی آیا آپ کی بہت لگتر آئے گا یعنی آپ کی امت ہی میں سے آئے گا پھر یہ کہ میں تو ذلی نبی ہوں میں تو بروزی نبی ہوں میں فلانا نبی ہوں میں تشریع نبی نہیں ہوں غیر تشریع نبی ہوں سو پرہ کی تابعیلیں کر کے اس ایک نفس کے جو کئی معنی ہیں ان کے حوالے سے اس نے فائدہ اٹھایا اور جو کم فہم لوگ ہیں ان کے اوپر روم بات لیا اب اس کا قاہل میں آپ کو بتا چکا ہوں وزور کی دو حدیثیں آپ کو پشلی مرتبہ سنا چکا ایک حدیث جو ہے قربلی شریف کی ہے اور مصنف احمد کی ہے وزور نے فرما انر رسالتا والنبوتا قد ان قطعت فلا رسول آبادی ولا نبی دیکھو نبوت و رسالت دونوں منقطع ہو چیزیں اب یہاں تو کوئی شکل نہیں رہا تھا لسی کٹ رہی ہے منقطع ہو گیا یہ سلسلہ تھا منقطع ہو گیا خطب ہو گیا اس معنی میں ختم ہے قرآن میں انر رسالتا والنبوتا قد ان قطعت فلا رسول آبادی ولا نبی میرے بعد نہ تو رسول آبادی اب دیکھیں اس سے بھی میں نے پشلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا جو وہ جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا بہا اللہ وہ بہائی آپ نے سنا ہوگا بہائی وہ اس کے پیروکار ہے آج دنیا میں باہر جو ہے چرچہ ان کا بھی بہت جو ہے لیکن قادیانیوں کا زیادہ ہے تو قادیانیوں نے جس طریقے سے جو ہے الفاظ سے کھیلے ہیں اسی طرح وہ بھی کھیلا وہ جنا دیکھو قرآن مجید میں خاتم النبیین کہا گیا خاتم الرسول تو نہیں کہا گیا نا نبی ختم ہو گئے رسول ختم نہیں ہے میں رسول ہوں حالانکہ بھئی میں پشلی مرتبہ آپ نے بتایا تھا رسول تو ہوتا ہی وہ ایران نبی ہو پہلے نبی ہوتا نبی یا رسول دو مرتبہ قرآن میں آیا سورہ مریم میں نبی ہوتا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ پہ جس کو ایک خاص مقام پر حکم حکم دے دیں کہ اب وہاں چلے جاؤ فلاں قوم کے پاس چلے جاؤ فلاں شہر میں چلے جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ تو اب وہ رسول خدا کا بھیجا ہوا اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ لوگ جو کھیلتے ہیں اسی طرح بن حدیث صاحب کو سنائی حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ تم سے پہلے امت مسلمہ تھے ان میں بھی آخر نبی آئے ہیں کتاب انہیں دی گئی تھی اور ان کے معاملات جو ہیں پیاست اور سیاست کے انبیاء چلاتے تھے جیسے ہی کسی نبی کا کیا انتقال ہوتا تھا کوئی ایک اور نبی اس کی جگہ پر ہے نبی جیسے تھے حضرت دعوت کا انتقال ہوا حضرت سلیمان ان کے جانشیر ہو گئے نبی بھی تھے وہ بھی نبی تھے اب یہاں پر ایک اشکال کا دہو سنسا دیکھو اسی طرح امت محمد کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ عویہ ہوں لیکن آپ نے فوراں فرما دیا لیکن نہیں وَإِنْهُ لَا نَبِيْ عَبَادِ وَسَيَقُونُ الْخُلَفَاءِ لیکن داندھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے خلفاء ہوں گے جانشیر ہوں گے خلفاء ہوں گے خلفاء راشدین بھی ہوں گے پھر بعد میں وہ خلفاء بھی ہوں گے کہ جو راشدین تو نہیں ہوں گے بہرحال اپنے آپ کو خلفاء کہلائیں گے بنو ویہہ کے خلفاء اور بنو عباس کے خلفاء اور ترکوں کے خلفاء خلافت جو ہے چار سو برستر ترکوں میں نہیں لیکن خلفاء ہوں گے نبی کوئی نہیں ہوگا اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے جب حضور غضوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت عنی کو اپنا قائل و قام بنا کر مدینے میں آپ نے کہا تم یہاں رہو انہوں نے شکوا کیا حضور آپ اور آپ کے دوسرے دو صاحب کے ساتھی تو جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے اور مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کر جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ تیشے تو کیونکہ غضوہ تبوک کے موقع پر تو یہ تھا ہے کہ ہر مسلمان کو جانا ہے یہ نفیر عام استعمالے کبھی نہیں حضور کی صحت میں غضوہ بدر ہو یا غضوہ نفیر عام کبھی نہیں یہ نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہر مسلمان پر ہر راز جانا اللہ یہ کہ کوئی آکر اپنا عذر پیش کر کے اجازت لے لے منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کی اجازت لے دی لیکن اکثر تو جو ہے اہل ایمان سے وہ تو گئے اب رہ گئے کون بچے اور اوٹ پہ تو آپ مجھے ان میں بڑھا کر جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اے علی چیزوں نے یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا وہی مقام ہو جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا حضرت موسیٰ جب گئے تھے اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوئے سور پر جہاں آپ کو عطورات ملنی تھی تو حضرت موسیٰ حضرت حارون کو اپنا قائم مقام بنا کر چکے دیں تو اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا بھی وہی مقام ہو جو میرے ساتھ جو کہ موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا لیکن دیکھ لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے یہاں پر بھی وضعات کر دیں مبادہ کو شائبہ پیدا ہو جائے کہیں کوئی مغادتے کی جگہ پیدا ہو جائے کہیں کوئی امکام